اسلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے حریت سے ہوں گے آج میں کچھ اور ڈیزائن آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جو میں نے گھر میں پرپیر کی ہے بیبی گرل کے لئے تو آپ ان کو پہلے ون پی ون دیکھ لیں پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے اس کا سلائی کا ٹیٹوریل میں آپ کو اس لئے نہیں بتا رہی کیونکہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں میں نے آپ کو اس لئے کر دیا ہے میرمنٹ وہی ہیں صرف تھوڑا سا ویریوشن کر کے میں نے یہ چار بیبز ریڈی کی ہیں آپ چاہیں تو سکرین شاٹ لے لیں اور پھر میں آپ کو اس لئے کرتی ہوں کہ یہ میں نے کیسے بنائی ہے آپ کے ذہن میں ضرور یہ حیال آ رہا ہوگا کہ یہ سٹاف تو عام ہمیں مارکٹ سے ملتا نہیں ہے اگر مارکٹ سے سٹاف لے کے ہم نے یہ چیزیں بنانی ہے تو بہتر ہے پیسے حرج کر کے تو ہم بنی بنائی لے لیں اتنی افرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن یقین جانے میں نے ان بیبز پہ ایک روپیہ بھی حرج نہیں کیا میں نے گھر میں جو میٹریرل تھا اس کو یوٹیلائز کر کے یہ بیبز بنائی ہیں اور یہ بہت یوزفول ہے اور بہت کام آتی ہیں تو یہ فورتھون ہے آپ چاہیں تو سکرین شاٹ لے لیں اچھا یہ جو بیبز ہے نا یہ بالکل گلے کے ساتھ جیسے کالر پہنا ہوتا ہے اتنی خوبصورتہ ڈیچ ہو جاتی ہیں اور بہت پیاری لگتی ہیں بچوں کو تو میں آپ کو پہنائے ہوئے بھی انشاءاللہ دکھاؤں گی لیکن یہ پہلی بیبز کو میں پہلے ایکسپلین کر دوں آپ کو کہ یہ جو بیبز کے پر یہ جو فریل لگی ہے یہ بھی ایک شرٹ ہے جو گرین کپڑا آپ کو نظر آ رہا ہے پیرڈ گرین کلر کا وہ بھی ایک شرٹ ہے اوپر جو مغزی لگائی ہے اس کو بھی میں نے ایک شرٹی تھی اسی کو یوٹیلائز کیا ہے اب یہ پینگ کلر کی جو شرٹ ہے نا یہ تھوڑی گرم سٹاپ ہے جیسے وہ فرہ لین کپڑا نہیں ہے تن نرم سا یہ وہ سٹاپ ہے آپ نوٹس کریں اس کے انسائیڈ انسائیڈ جو اوور لاک ہوئی بھی ہے وہ بھی سیم کلر کی ہوئی بھی ہے تو میں نے اسی کو سٹاپ کو کاٹ کے ایک انچ کا مارجن رکھ کے میں نے اس کی کٹنگ کر کے تو میں نے اسی کی فریل بنا لیا ہے اب جیسے یہ دوسری تھی میری بھی جس کے اوپر یلو کلر کا یا آپ کو لائنو والا کپڑا یہ بھی ایک ٹی شرٹ ہے اس کی میں نے کٹنگ کر لیا یہ میرے بیٹے کی ٹی شرٹ تھی لیکن تھی نیو ہی اتنی یوز نہیں کی اور چھوٹی ہوگی تو میں نے اسی کو استعمال کر لیا تو یہ پیرٹ گرین والی یہ بھی شرٹ ہے اور یہ والا جو سٹاپ ہے نا یہ بھی ایک شرٹ ہے یہ ونٹر سٹاپ والی ہے آپ چاہیں تو اس کا استعمال کریں آپ چاہیں تو اس کا استعمال نہ کریں آپ جیسے شدید گرمی پڑی ہے تو ہم تو اس کا یوز بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے اپنے بچوں کو پہنائیں لیکن اگر آپ اس کو یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ پہ سکریں کہ ٹی شرٹ کی ہی بیک سائیڈ بنا لیں اسی کو ڈبل کر لیں یہ میری شرٹ تھی اور میں نے اس کے بازوں کی کٹنگ کر کے تو یہ میں نے پیچھے حصہ لگایا تھا کیونکہ یہ بہت سافٹ ہے اور یہ بہت زیادہ لیکوڈ کو ابزورب کرتی ہے جیسے بچے دودھ گراتے ہیں اکثر تو کپڑوں کی بہت بچت ہو جاتی ہے اور یہ پہنائیں بھی بہت خوبصورت لگتی ہیں سیمپل سی فراک ہو تو اوپر پہنائیں بھی اچھی لگتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایسے میں نے نا اس کی اوورلاک کی کٹنگ کی تھی اور اتنا حصہ کٹ کے میں نے اس کی فریل لگائی تھی اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ یلو شرٹ ہے نا یہ اس کے آگے فورڈ ہوا ہے اوورلاکوں کے تو میں نے اسی کو کٹنگ کر کے اس طرح سے اس کی مغزی بنا لی تھی اور یہ سٹریچبل ہوتی ہے اور بڑی آسانی سے بہت سفائی سے فٹ آ جاتی ہے جتنا خوبصورت آپ گلہ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو الگ سے بیس ٹیپ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو الگ سے کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے گرمیوں کے لیے بنانی ہے تو آپ جس طرح سے میں نے فریل جس کی لگائی ہے آپ اس کی جگہ ایک نرم سی نیٹ کی لحظ لے کے آپ اس کی بھی فریل بنا سکتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے فلاورز لگا سکتے ہیں لیکن کمفرٹیبل ہوں بچے کو چمنے نہیں چاہیے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تھنکس فور وچی